بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شرع جو بہت بڑا مہربان یہاں اترام کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کی جو ویلوگ ہے نا وہ میں نے اس لئے بنایا ہے تاکہ میں سب کی رائے لے سکوں اور سب کو بتا سکوں کہ کیا یہ ملک پاکستان کو کیا ہو رہے اور آج کی نیک دعاوں اور تمنوں کے ساتھ میرے ویڈیو کو آگاز میں کرتی ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم فرمائے جب بھی ملک پاکستان ترقی کے دہنے پر ہوتا ہے نا تجھے نا حکمران ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے آگئی نہ بڑے میں تو کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کس کی یہ سازش ہوتی ہے کون یہ کرتا رہتا ہے آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں کہ جو جنابے والا ہم یوٹیوب جو ہے نا اس کی پولیسی جو ہے نا یا اس کو کیا کہتے ہیں اس پہ بین کرنے والے ہیں اس کو بند کرنے والے ہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جو عورتیں ہیں جو بائی نہیں نکل سکتی جو بائی سے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی وہ گھر بیٹھ کے ایسے کام کر لیتی ہیں جس سے روزی روٹی کا اللہ تعالی وسیلہ بنا دیتا ہے میں نے تو وہ بھی آدمی دیکھے ہیں پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں اہمے پاس ہوتے ہیں انہوں نے ریڈنگیں لگائی ہوتی ہیں فروٹ کی ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں مجبوری جی آپ نے اہمے کیا ہوئے آپ نے اتنی پڑھائی کی یہ ڈگریوں کے باوجود بھی ہمارے پاس ایسی کوئی نوکری ہمیں نہیں ملی اور کوئی ہمیں نوکری پر رکھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس پہلے ہی بہت پڑے لکھی ہوئے اور اپنے اپنے ہوتے ہیں جو کہ ان کو پہلے ہی وہ سیٹے خالی ہو جاتے ہیں ہوتی ہیں جب بھی سکول ہو اسپیٹل ہو کوئی بھی ہو شبہ جب بھی وہ نوکریوں کی سیٹے خالی ہوتی ہیں تو پہلے ہی انہوں نے اپنے اپنے تعلقات والے بندے انہوں نے وہ رکھنے ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو عورتیں ہوتی ہیں گھر میں کام کرنے والی آپ ان کے لیے اللہ تعالی نے یہ وسیلہ بنایا ہے کہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بناتی ہیں کھانا پکاتی ہیں جب کوئی کڑائیس لائی کرتی ہیں تو وہ اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا پیٹ بھی پال جاتا ہے کر کر خرچے بھی آسان ہو جاتی ہیں اور میہ کی ہیلپ باپ اور میہ اور بھائیوں ان کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اب میں صبح سے جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے میں نے ویلوگ تو اور طریقے سے بنایا تھا لیکن مجھے اتنی پرشانی ہو گئی کہ پانچ مہینے ہو گئے اب میں نے بھی دل گردہ بڑا کیا ہے اور یوٹیوب پہ میں نے بھی اپنی ہمت طاقت لگائی ہے اور میں بھی آگئی ہوں آپ کو بتایا نا کہ میں آپ کو کتنی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے بھی ابھی یہ بھی چھپکے بنایا ہے اور میں کبھی بنا بناتی اور یہاں پہ نہ آتی لیکن میرے کچھ جو رشتہ دار تھے جاننے والے سمجھئیجئے انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا چینل اور پھر میں نے ان کی دیکھی میں نے یقین نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا ٹک ٹاک پہلے چلاتے تھے وہ بھی بین ہو گیا انہوں نے بند کروا دیا اب اس پہ کوئی پیسے نہیں ملتے میرے جاننے والے تھے جو بناتے تھے سر کھپاتے تھے سارا سارا دی تو ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے پھر میری ایک جاننے والی نے کہا یہ دیکھو میں آپ کے سامنے بناتی ہوں آپ کو دکھاتی بھی ہوں وہ بین کسے پیسے یوٹیوب سے کمائے ہوئے وہ نکل با کے لے کے تب میں نے جا کے یہ اتنا آپ کو بتایا کہ دل بڑا کیا اور میں بھی یوٹیوب پہ آئی تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو اوپر تک پہنچائے اور سارے پاکستان یہاں تک یہ ویڈیو باہر تک جانے چاہیے کہ ہم جو گھر میں بیٹھ کے کام کرنے والی ہیں پڑے لکھے بھی ہم میں سے زیادہ میں بھی اور میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ میں کیا کیا کرتی ہوں لیکن اتنی آمدنی نہیں ہوتی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے گھر میں پتی کھولا پالر کھولا ٹویشن پڑھاتی ہوں اور بہت سے کام کرتی ہوں جو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی لیکن اتنی نہیں ہوتی آمدنی کے جو بندہ آسانی سے اپنا گھر کا خرچ چلا سکے اتنی کنجوسی سے اور میں نے کئی میں یہ دیکھے ہیں کوئی خرچہ جب لینا ہوتا ہے عورت نے تو وہ اتنا سر کپاتی ہیں کہ میں یہ چاہیے وہ چاہیے تو جو گھر کی عورتیں کمانے والی ہوتی ہیں وہ اپنے میئے کوئی خرچہ اٹھا لیتی ہیں اپنے بھائیوں کا اپنی بہنوں کا اپنے ماں باپ کا بھی خرچہ اٹھاتی ہیں لیکن پھر اپنا سر باندھ کے نہیں بیٹھتی اب جب تو یوٹیوب باندھ ہو جائے گی یوٹیوب پہ بین لگ جائے گا حکومت والے جو بار بار چینلوں پر میں نے آل لگایا چینل تو اس پہ خبریں آ رہی تھی کہ اب اس پہ بین بھی لگنا آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ادایت دے اور ملک پاکستان پہلے ہی بہت کرزوں میں بھوک میں مبتلا ہو چکا ہے کیوں یہ اور ملک پاکستان کو پیچھے پیچھے اندھیروں میں دھکیل نہ چاہتے ہیں کیوں کرنے چاہتے ہیں کونسی انہوں نے کام بنائے ہوئے کونسی نوکریاں دیتے ہیں کونسی یہ کاروبار بنا کے غریب طبقے کو دیتے ہیں جو کہ نہیں وائی نکل سکتے پڑے لکھی ہونے کے باوجود بھی ان کو نوکریاں نہیں ملتی یہ کیا کر رہے ہیں دس کلو کا بارہ کلو کا آٹھا دیکھیں وہ بھی لائنوں پر لگا کہ کئی بندے کئی عورتیں میں نے دیکھی ہیں وہ مر جاتی ہیں ان کا دل کرتا ہے ہمارے ہمارے سامنے ہی پیک مانگتے رہے ہیں ہمارے سامنے آت پلاتے رہیں اور ہم سے مانگتے رہے ہیں ہم دس دس بارہ پلے ہیں اب جو انہوں نے سکیم نئی شروع کی ہے کہ ہم ان کو اتنا ساراشن دیں گے تو کیا ہمارا رمضان جو لیں گے جن کو یہ دیں گے جن کے نصیبوں میں یہ ہوگا کہ حکومت کی طرح سے کچھ یہ پھا لیں کھا لیں تو وہ کیا بھینہ پورا گزر جائے گا آپ بھی سوچیں دس دن بھی دو تین آدمیوں کا یہ کھانا نہیں دے رہے یہ سمجھ رہے کہ ہم نے بہت نیکی کر لیں ہم نے بہت ان کو دے دیا میربانی ان کی جو ہمیں کمانے دے اور جو یوٹیوب پہ عورتیں میں ان کے ساتھ جو خود کماتی ہیں اور خود اپنے بچوں اور بچوں کے ساتھ جو عورتیں ان کا پیٹ پالتی ہیں مجھے ہمدردی پی گیا ہے ان کے ساتھ اور میں دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں آپ میری آواز بھی بنیں میں آپ کے آواز بنوں گی انشاءاللہ جو یہ ارادے بنا رہے ہیں کہ یوٹیوب کی پلیسی ہم بند کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے اور جو اپنے کرکا چولہ چلا رہے ہیں تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں دے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہئے تو یہ مل کے میرے ساتھ آواز اٹھائیں اور اپنے جو کچھ کمار ہیں عورتیں گھر بیٹھ کے ان کا ساتھ دیجئے اور بازو بنیے اپنے گھر والوں کا اور چپ نہ بیٹھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور میری یہ لازمی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اوپر تاک جائے گی تو انشاءاللہ سب جو میرا ساتھ دیں گے آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے ملک پاکستانوں کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ